ہلو دوستو ویلکم تو سوفٹر انجنرنگ چینل کیا حل چال ہے آپ لوگوں کا سوفٹر انجنرنگ چینل میں ڈاٹ نیٹ 6 کی جو پلیلیسٹ ہم نے سٹارٹ کی تھی اس پلیلیسٹ کے اندر آج ہم بسیکلی کیا دیکھنے والے ہیں بلکہ کل ہم نے جو لاس لیکچر کیا تھا اس کے اندر ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم نے اس اینکر ٹائگ یعنی کہ انڈیکس کے ویو کے اوپر سے ہم نے ایک ریڈ مور کے بٹن پر پریس کروایا تھا اور اس بٹن پریس ہونے پہ ہوم گنٹرولر کے پوسٹ کے اوپر گئے تھے اور سلگ کا ڈیٹا لے کر ہم گئے تھے یہاں پر اور سلگ کے ڈیٹا کو ہم نے اس سٹرنگ میں جا کے سیف کیا تھا اور اس کی بیس پہ ہم نے سلگ کی بیس پہ ایک پوسٹ کو ہم نے فائنڈ آؤٹ کر کے اس پوسٹ کو ایک ویریبل میں سیف کر آکے ہم نے پوسٹ ایکشن کے ویو کو پاس کر دیا تھا اور اس ویو کے اوپر یہاں پر اس پوسٹ کو ہولڈ کیا تھا اور اس کی بیس پر ڈیٹا کو یہاں پہ شو کر دیا تھا وہ بڑے بہترین طریقے سے ہمارا پروجیکٹ یوزنگ سلگ لوڈ ہونا بھی شروع ہو گیا تھا میں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن آج ہم نے تھوڑا سا اس سے آگے کا کام کرنا ہے ہم نے جو اس پی راؤٹ کا کنسپٹ ہے وہ اور کچھ راؤٹ آٹریبیوٹس ہیں ان کو بڑی ڈیٹیل کے اندر سیکھنا ہے اور اس کے بڑے تھوڑا سا ٹائم جو ہے لگانا ہے کیونکہ بڑے امپورٹٹ کنسپٹ ہیں اور ان کو سیکھنے کے بعد ہم نے اپنے اس تھوڑے سے بلوک کے جو پر لنک آ رہا ہے اس کو بھی تھوڑا سا اور اچھے طریقے سے سیٹ کرنا ہے اب مثال کے طور پر میں ریڈ مور پر کلک کرتا ہوں اگر اس کے اوپر تو دیکھیں یہ میری پوسٹ لوڈ ہو گئی ہے اور بڑے زبردست طریقے سے لوڈ ہوئی ہے اور پوسٹ سامنے آ بھی گئی ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن ابھی بھی جو اوپر والا ہے اوپر ہم سب سے پہلے ہوم پہ جاتے تھے ہوم کے آگے سلیش لگا کے پوسٹ اور اس کے بعد پھر ہم سلیش لگا کے آئی ڈی یعنی کہ ون ٹو تھری کے تھوڑ ہم نے ڈیٹا کو لنک مطلب نیو پوسٹ کو لوڈ کرا کے دیکھا اس کے بعد میں نے کہا کہ نہیں آئی ڈی سے ڈیٹا کو لوڈ نہیں کرانا ہم نے تھوڑ سلگ کروانا ہے پھر ہم نے سلگ کے تھوڑ کروا لیا اب جو ڈیٹا سلگ کے تھوڑ آرہا ہے وہ کس طریقے سے آرہا ہے پوسٹ کے ایکشن پہ جاتے ہو پھر کوشن مارک آتا ہے پھر سلگ اس ایکول ٹو پھر اس کے بعد فرس پوسٹ لنک لکھا ہوا آتا ہے تو یہ جو لنک اوپر جنریٹ ہو رہا ہے یہ اتنا کلین نہیں ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ لنک اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے جب بھی ہماری پوسٹ لنک لوڈ ہو بلکہ لنک کچھ ایسے ہونا چاہیے میں آپ کو بنا کے دکھا دیتا ہوں ایسے کچھ کچھ اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ مینز ہماری ویب سائٹ کا نام آئے اور اس کے بعد جناب اس طریقے سے آپ کا خوبصورتی سے جو ہے پوسٹ و فرس پوسٹ لنک اس طریقے سے آپ کا لکھا ہوا آجا ہے ویب سائٹ کے نام کے آگے تو کچھ اس طریقے کا لنک ہو تو خوبصورت بھی لگے گا ایک وال ٹو اور کوششن مارکس مجھے اس میں پسند نہیں آرہے کلین ننک لائیے مجھے جو کہ کسی کے لیے ایسی ٹو ریمیمبر بھی ہو سکے تو یہ کام کیسے ہو سکتا ہے ایک تو یہ چیز ہم نے یہ دیکھنی ہے اور کل جو ہم نے اے ایس پی راؤٹ آئی ڈ اے ایس پی راؤٹ سلگ کو یوز کیا اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنی ہے تو سب سے پہلے تو میں اے ایس پی راؤٹ کے بارے میں اے ایس پی راؤٹ کی طرف چلتا ہوں تو ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بٹن پہ کلک کرواتے ہیں تو آپ کسی کنٹرولر کے کسی ویو کے پاس جاتے ہیں اور وہی ویو ہی کسی کنٹرولر کے کسی ایکشن کے پاس جاتے ہیں اور وہی ایکشن اپنے ویو کے پاس آپ کو واپس ری ڈائریکٹ کرتا ہے یہ بات تو آپ کو ابھی تک سمجھ آ ہی چکی ہوگی جب ہم نے انڈیکس کے پیج کے اوپر ریڈ مور کے بٹن پہ کلک کروایا تھا تو ایکچولی ہم نے اس کے پریس ہونے پہ ہم ہوم کنٹرولر کے پوسٹ ایکشن کے پاس گئے تھے اور اس پوسٹ ایکشن کے پاس جاتے ہی کیا ہوا تھا کہ اس نے ہمیں واپس ریٹن کروا دیا تھا اپنے ویو کے اوپر تو جس سے ہماری پوسٹ بھی ساتھ جو ہے شو ہو گئی تھی ہمارے لکھے ہوئے کورڈ کی وجہ سے تو اب یہ جو ایس پی راؤٹ ہے یہ بیسیکلی ایک ہلپر ٹیگ ہے جس طریقے سے ایس پی ایکشن تھا ایس پی کنٹرولر تھا یہ کرتا کیا ہے یہ آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ جب کسی کنٹرولر کے کسی ایکشن کے پاس جائیں تو اس راؤٹ کے اندر ساتھ ہی آپ کچھ ایک اسپیشل ایٹریبیوٹ لے کے جائیں جس کے اندر شاید آپ کا سلک ہو جس کے اندر آپ کی آئیڈ ہو اور اس آئیڈ کو آپ کا جو ایکشن ہوتا ہے یعنی کہ پوسٹ ایکشن وہ گیٹ کرتا ہے اوپر سے آپ کی یو آئیڈ سے اور گیٹ کر کے اس آئیڈ کو جو آپ نے وہاں لکھی ہوتی ہے اس ویریابل میں سیف کر لیتا ہے جس ویریابل کا نام ایکزیکلی اس کے سیم ہوتا ہے جو کہ یہاں پر آپ نے لکھا ہوا ہے یہ آپ کی ایس پی راؤٹ کے اندر وہاں سے گیٹ کرتا ہے ویریابل میں رکھ لیتا ہے اور جب یہ اس ویریابل میں ازا پیرامیٹر آ چکا ہوتا ہے کہ آپ صرف اور صرف ایک ہی ایس پی راؤٹ بھیج سکتے ہیں میں نے ایک ایس پی راؤٹ یہ لگا دیا اب میں چاہتا ہوں کہ میں سلک کے ساتھ ساتھ آئیڈی بھی بھیجوں تو میں کیا کر سکتا ہوں ایس پی راؤٹ اور سوری میں ایک زیادہ ہی آگے چلا گیا میرے خیل میں سے آئے تھنک سو میں واپس پیچھے آتا ہوں تو میں یہاں پر آکے ایسے کر لیتا ہوں ایس پی ڈیش راؤٹ کر کے اب میں یہاں سے آئیڈی بھی اس طریقے سے بھیج سکتا ہوں جیسے میں نے سلک کو بھیجا تھا اور آئیٹم ڈاٹ آئیڈی میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں اور جب میں نے یہاں سے بھیجی ہے تو دیفنیٹلی یہاں سے کلک ہونے پہ ہم ہوم کنٹرولر کے پوسٹ ایکشن پہ جائیں گے تو یہاں پر ہمیں انٹ لگا کر تو آئیڈی کو یہاں ریسیو بھی کرنا پڑے گا اور میں یہاں پر اس جگہ پہ ایک بریک پوائنٹ لگا دیتا ہوں تاکہ ہمارا پروگرام جو ہے یہاں تک چل کے رک جائے تو اس کے بعد ہم ان اٹریبیوٹس میں آ کر دیکھیں گے کہ کیا چیز پڑی ہوئی ہے تو ابھی میں اس کو رن کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے سلک کام کر رہا ہوتا ہے اوکے سو پروجیکٹ ہمارا رن ہو رہا ہے اور رن ہونے کے بعد ہمارا جو پہلا انڈیکس کا پیج ہے وہ ہمارے سامنے آ چکا ہے اب میں اس کے اندر جب میں اس پر کلک کروں گا تو جب میں اس کے پر لے کے جا رہا ہوں تو آپ نیچے جو اس لیفٹ بوٹم کے اندر جو ایک ہائپر لنک جنریٹ ہوتا ہے جو وہ لنک بتاتا ہے کہ ریڈ بووٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ کون سے پیچ پر جائیں گے ذرا آپ اس کو غور سے دیکھی گا اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے اس میں پوسٹ کے آگے سلیش لگی ہوئی ہے پھر اس کے بعد اس کی آئی ڈی ہے پھر اس کے بعد کیا ہے جناب اس کے بعد آپ کا کوشن مارک ہے پھر اس لگ ہے باوجود اس کے کہ ہم نے آئی ڈی کو سیکنڈ نمبر پر لکھا تھا لیکن پھر بھی جب یہاں پر لنک شو ہو رہا ہے تو اس میں آئی ڈی پہلے آ رہی ہے پھر کوشن مارک کے بس لگا رہا ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ جو ہمارا جو ڈیفالٹ کنٹرولر کا روٹ ہے اس کے اندر ہوم کے بعد ایکشن اور ایکشن کے بعد ہمیشہ آئی ڈی ہوا کرتی ہے تو وہ وہاں سے اس روٹ کو اٹھا کے آرینج کر رہا ہے اور آئی ڈی کو ایکشن کے فوراں باش ہو کر رہا ہے بٹ that's not the point ہم جو چیز سیکھنے والے ہیں جب میں اس ریڈ مورپ کے بٹن پر کلک کرتا ہوں کس کے اندر آ چکا ہے اب جب میں آئی ڈی کے اوپر جاتا ہوں اسی طریقے سے تو یہ دیکھیں آئی ڈی کے اندر اس پوسٹ کی آئی ڈی آ چکی ہے یعنی کہ یو آر ایل کے اندر سے اس ایکشن نے آئی ڈی کو اور جس لگ ہے اس کو کیپچر کر لی ہے جب یہ پیرامیٹر میں یہاں پہ آپ کے پاس چیزیں آ چکی ہیں تو آپ آگے اس ایکشن کے اندر اس میتھڈ کے اندر آ کر تو جس طریقے سے بھی آپ ان کو چاہیں کیپچر کر سکیں اور استعمال کر سکتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اوپر والے ایکشن میں ہوم اور سوری کنٹرولر اور ایکشن کے فوراں بعد آپ صرف ایک ہی اس پی راؤٹ آئی ڈی کو یوز کر سکتے ہیں یا پھر اس پی راؤٹ سلگ کو یوز کر سکتے ہیں آپ ایک سے زیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں ایک تو چیز میں نے آپ کو یہ بتانی تھی اب دوسری چیز جو میں آپ کو یہاں پر دکھانے والا ہوں وہ یہ کہ آپ ان چیزوں کو اپنی مرضی سے ارینج بھی کر سکتے ہیں راؤٹ آٹریبیوٹ کو یوز کرتے ہوئے جیسے کہ میں یہ دو چیزوں کو کیپچر کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں خود پیٹرن بتاؤں کہ پہلے ہمارا ہوم آنا چاہیے یعنی کہ منز کے ہمارا ہوم کنٹرولر کا نام پھر اس کے بعد ہمارا ایکشن کا نام آنا چاہیے پھر اس کے بعد سلگ آنا چاہیے پھر اس کے بعد آئی ڈی آنی چاہیے تو میں اگر یہ چیز دیفائن کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر کیا کروں گا بڑی بریکٹ میں جا کے لکھوں گا راؤٹ یہ راؤٹ آٹریبیوٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر جا کے میں دبل کٹیشن میں سب سے پہلے میں اپنے کنٹرولر کا نام لکھ دوں گا اس کے بعد میں جو کہ ویریبل میں آ رہی ہیں ہمارے پاس یعنی کہ ہمارا سلگ اور ہمارا آئی ڈی ان کو میں یہاں پر اپنے لحاظ سے ڈیفائن کر لوں گا اور وہ کیسے کرلی بریکٹ کے اندر میں یہاں جا کے لکھوں گا سلگ اور اس کے بعد بیک سلش لگا کے کرلی بریکٹ کے اندر میں یہاں جا کے لکھ دوں گا آئی ڈی تو اب کیا ہوگا کہ آپ کا جو لنک ہے وہ کچھ اس قسم کا بن کے آپ کے سامنے آئے گا تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اوپس میں نے بریکٹ پائنٹ لگانا تھا جو کہ میں لگانا بھول گیا ہوں لیکن چلیں دیکھتے ہیں کہ اگر بریکٹ پائنٹ کے بغیر ہمارا کام بن جاتا ہے تو اچھی بات ہے میں نے آپ کو بس لنک کی ایک شکل دکھانی ہے اگر یہاں نہ واضح ہوئی تو میں آگے والے کام کے اندر بھی آپ کو اکلے کر آ دوں گا کیونکہ ہم نے اپنی پوسٹ کا جو لنک کلین کرنا تھا وہ بسیکلی ہم نے اسی روٹ آٹریبیوٹ کے تھوہ ہی کرنا تھا ٹھیک ہے تو اب یہ لوڈنگ ذرا کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد میں جاتا ہوں تو اب اب اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ دیکھیں جو نیچے جب میں ریڈ مور پہ کلک کی ریڈ مور کے بٹن کے اوپر جب میں نے اپنا ماوس کرسر رکھا ہے تو لیفٹ بوٹم کے اندر جو لنک ہمیں دکھایا جا رہا ہے وہ بالکل اسی شکل کا ہے جس طریقے کا ہم روٹ آٹریبیوٹ اپنے ایکشن کے اوپر ڈیفائن کر کے آئے تھے کہ پہلے ہوم ہو پھر پوسٹ ہو پھر فرسٹ پوسٹ لنک ہو اور اس کے بعد آئیڈی آئے جبکہ پہلے اس نے آٹومیٹکلی آئیڈی کو پہلے رکھ دیا تھا تو آپ کسی بھی ایکشن کے اوپر اس کا یو آئیڈل جو ہے روٹ آٹریبیوٹ کو ڈیفائن کر کے بتا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں کہ ایکشنی جب اوپر یو آئیڈل تمہارا بنے تو وہ کچھ اس شکل کا ہونا چاہیے اور ہم اسی روٹ آٹریبیوٹ کو یوز کرتے ہوئے ابھی ہم کیا کرنے والے ہیں اپنا جو پوسٹ کا یو آئیڈل ہے اس کو تھوڑا سا کلین کرنے والے ہیں جس کے اندر is equal to question marks lug equal to یہ سب چیزیں ریسی وہ ختم کر کے اس طریقے سے ایک سے زیادہ ڈیٹا بھی بھیج سکتے ہو اور یہ میں اس کو کلین کر دیا اور اب میں جاتا ہوں واپس ہوم کنٹرولر پہ ہوم کنٹرولر پہ اس کو بھی تھوڑا سا آئیڈلٹ کرتا ہوں اور میں یہاں تک رکھتا ہوں یعنی کہ کچھ اس طریقے کا ڈیٹا میرے پاس آنا چاہیے کہ پہلے ہوم کا نام مطلب کنٹرولر سوری میں ہمیشہ ان میں کنفیوز ہو جاتا ہوں بولتے ہوئے سب سے پہلے کنٹرولر کا نام اور اس کے بعد ایکشن کا نام اور اس کے بعد آپ کی پوسٹ کا نام آنا چاہیے وہ بیچ میں ایک والٹو اور کوشن مارکس وغیرہ نہیں آنے چاہیے جس سے ہمارا یو آرل کلین نہیں لگ رہا تھا تو اب بھی میں نے اس کو تھوڑا سا ارینج کر دیا ہے اور اب ہم اس کو رن کرتے ہیں اور کسی بھی پوسٹ کو اپن کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے شو ہوتا ہے تو چلے دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک ایشو بھی آنے والا ہے وہ میں آپ کو پہلے سی انفارم کر دیتا ہوں لیکن ابھی بتاؤں گا نہیں کیا ایشو شاید نہ ہی آئے لیکن اگر آ گیا تو اس کو ہم نے کیسے ٹھیک کرنا ہے وہ ضرور بتاؤں گا تو دعا کریں کہ آ جائے تاکہ آپ کی لرننگ زیادہ ہو سکے اچھا اب یہ میری جب جا کے اپنا کرسر رکھتا ہوں تو غور سے نیچے دیکھیں لنک کتنا کلین آ رہا ہے ہوم پوسٹ فس پوسٹ لنک اب میں اس پر سمپلی کلک کروں گا اور یہ دیکھیں جس طریقے کا میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایسے شو ہونا چاہیے یہ پیچھے والے کو کاؤنٹ نہ کیا کریں کیونکہ یہ تو ویسے بھی بدل جانا ہے یہ تو ہماری لوکل ہوسٹ کا ہے ہوم سے بعد سٹارٹ ہوتی ہے ہوم اور ہوم کے اندر پوسٹ میں جا کر تو پوسٹ میں جا کر فس پوسٹ لنک کتنی زبردست طریقے سے آپ کی پوسٹ جو ہے شو ہوئی ہے اور دیکھیں پوسٹ بھی بہترین طریقے سے آپ کی سکرین پہ آ چکی ہے بٹ ایشو بھی آ گیا ہے کہ یہاں سے آپ کی وہ ایمیجز وغیرہ کے لنک جو ہے وہ بریک کر گئے ہیں تو ایشو جو میں نے کہا تھا کہ آنا ہے یہ وہی ایشو ہے اور آ چکا ہے اور اس کو ہم ابھی کیسے سیٹ کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے تو ہم دیکھ لیں دوسری پوسٹ بھی صحیح سے کام کر رہی ہے دیکھیں یہاں پر یہ مجز آ رہی ہے لیکن وہاں پر جب ہم آگے لنک پہ جاتے ہیں تو بیک کر جاتی ہیں میں دوسری لنک پہ کلک کرتا ہوں دیکھیں یہ پوسٹ بھی بڑے زبردست طریقے سے اوپن ہو رہی ہے تو یہاں تک تو ہمارا کام ہو گیا اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ گور کریں تو جب میں اس پوسٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پر یہ پچھر تو آ رہی ہے لیکن یہ والی پچھرز غائب ہو گئی ہیں تو کیا یہ والی پچھرز ہم نے اسی پوسٹ کے پیج پہ ڈیفائن کی ہوئی تھی نہیں یہ ساری پچھر ہمارے شیرڈ پیج سے آ رہی تھی جو کہ شیرڈ کے ویوز کے فولڈر میں سب فولڈر میں جا کے شیرڈ کے اندر جو ایک پیج ہے جو ہمارا لے آؤٹ ہے وہاں سے آ رہی تھی ساری کی ساری تو وہاں سے ہم نے لنک کی کچھ ایسے سیٹنگ بنانی ہے کہ یہ ایشو ہمارا ریزول ہو جائے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیٹنگ ہم کس طریقے سے بنا سکتے ہیں تو میں یہاں سے اس کو کر رہا ہوں بن اور ابھی ہم سیٹنگ کرتے ہیں تو یہاں سے تو ہمارا ویسے بھی کوئی ایشو نہیں ہے جو پیج ہے جہاں سے لنک جو ہے بریک کر رہا ہے ہم وہاں پر جاتے ہیں اور وہ ویوز کے فولڈر میں جا کر شیرڈ کے فولڈر میں جا کر لی آؤٹ میں ہے تو دیکھیں یہاں سے ایمیج کہاں پر ہے ابھی ہم نیچے جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں یہ مجھے نہیں نظر آرہا وہ جو من ایمیج تھی وہ ہماری کہاں تھی یہ تو میرا ماد مقبوض بلاغ نام لکھا ہوا آ گیا رینڈر باڈی آ گیا کہاں رکھا تھا یار اچھا یہاں پر تھا ٹھیک ہے اب اس کے اندر یہ جو چیز میں نے دبل ڈاٹ لگایا تھے میں ان کو ختم کر کے جو ایک سیمبل ہوتی ہے وہ یوز کر لیتا ہوں ویو ڈیش بھی اکثر اس کو کہا جاتا ہے یہ والی سیمبل کو یہ کیا کرتا ہے کہ آپ کی روٹ ڈیریکٹری کے پاس سے آپ کو نیویگیٹ کرا کے آگے لے کے جاتا ہے اور یہ لگانے سے آپ کے جو جو بروکن لنکس کا ایشو ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے اور اس پی میں اس کو یوز بھی کیا جاتا ہے تو میں نے ایک لگا دیا ہے میں سب کی جگہ ہی بلکہ اس کو اب لگا دیتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ یہ بہت اچھے سے آپ کے لئے کام کرنے والا ہے تو اور تو کوئی امیج نہیں ہے یار نہیں اور کوئی امیج نہیں ہے چلیں ابھی میں اس کو دوبارہ رن کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اوکے سو پروجیکٹ رن ہو گیا ہے اور ہماری اس چینجنگ کے بعد ہونا یہ چاہیے کہ جب ہم کسی بھی پوسٹ کے ریڈ مور کے بٹن کے اوپر کلک کریں تو اس پوسٹ کے ساتھ ساتھ ہماری یہ لیفٹ و رائٹ یہ جو اٹریبیوٹس ہیں یہ بھی ان کی سوری جو امیجز ہیں یہ بھی لوڑ ہونی چاہیے تو میں فرس پوسٹ سے میں اس کے ریڈ مور پر کلک کرتا ہوں اور دیکھیں یہ بڑے خوبصورتی سے ہماری پوسٹ بھی اوپن ہو گئی ہے اور جو ایشو آ رہا تھا وہ بھی دور جو ہے ہو چکا ہے آپ کی بیک اینڈ پہ جو کوڈنگ ہے وہ تو آپ اچھے طریقے سے ایفیشنٹلی کرتے ہی ہو لیکن جو آپ کے لنکس ہیں مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ وہ لنکس بھی بڑے کلین ہونے چاہیے ساف ہونے چاہیے اگر کوئی مجبوری ہو تو پھر تو آپ کو ایک والٹوز اور کوشن مارکس وغیرہ کو آپ ایڈ اپ ہونے سے روک نہیں سکتے لیکن کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر آپ ان کو آوائیڈ کر سکتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو آوائیڈ کرنا چاہیے اور اپنے لنک کو آپ جتنا کلین رکھ سکیں جتنا سٹریٹ فاروڈ رکھنا چاہیے رکھ سکیں رکھنا چاہیے تو یہاں پر ایک پاسیبیلٹی تھی تو میں نے اس لیے آپ کو سکھایا کہ آپ اس طریقے سے اپنے لنک کو جتنا کلین کر سکتے ہو کرو جہاں پر ضرورت پڑے گی اور مجبوری ہوگی کہ کوشن مارکو ایکول ٹو رہے ظاہر اسی بات ہے اکثر اسی جگہ آ جاتی ہے جہاں پر یہ مجبوری بن جاتی ہے تو وہاں پر ہم رکھیں گے بھی بٹ یہ وہ پائنٹ تھا جو میں آپ کو راوٹ آٹریبیوٹ اور اے ایس پی راوٹ کی تھوڑی سی ڈیٹیل دینا چاہتا تھا تو آئی ہوپس ہو کہ آپ کو یہ کنسپٹ سمجھ آ گیا ہوگا فورٹین بلکہ ففٹین منٹ کی ویڈیو آل ایڈی ہو چکی ہے اور پشلی ویڈیو ہم نے ٹونٹی سکس منٹ کی بنا دی تھی تو آئی ہوپس ہو کہ آپ میں اس ویڈیو کو یہی روک دیتا ہوں تاکہ آپ دونوں کا مارجن ٹونٹی ٹونٹی کا آل موس ایکول ہو جائے تو فیلال اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اگر بس اچھی لگے تو پلیس لائک کر دیجئے گا اور چینل انفارمیٹیو لگتا ہے تو پلیس سبسکرائب کرتے ہیں سپورٹ پروائیڈ کریں آپ کے لئے کافی ایفرٹ لگا کر تو ہم یہ لیکچرز جو ہے بنایا کرتے ہیں سو اوکے تمہیں اس لیکچر کوئن کرتا ہوں دوبارہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک کے لئے اللہ حافظ